موسیقی نبی بھی عبادت ہے جناب مولا کائنات کو جو خسائل خسائس یعنی جو کسی اور کو نہیں ملے وہ جو ملے نسائی کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ہماری اس مسجد کے اندر حالت جنابت میں اور کوئی نہیں آسکتا الا آنا والی ایک میں اور ایک علی آسکتا ہے پھر یہی مولا کائنات مولا علی پاک ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا ہے یعنی آپ کی نماز نمازِ عصر کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا ہے علی علیہ السلام اصحاب تو اپنے مقام پر ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ انبیاء سے بھی بلان دے انبیاء علیہ السلام سے بھی بلان دے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے میں اسی لیے اپنے عقیدے کی بات کروں اس کے اوپر کوئی کسی وہ نہیں کر رہا ہمارا عقیدہ ہے اور اس کی بنیاد کیا اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جناب علی علیہ السلام کو اپنا نفس قرار دیا ہے اپنے جیسا قرار دیا ہے تو جب جناب علی علیہ السلام نفسِ رسول ہیں تو چونکہ رسول کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے لہٰذا جو اس کا نفس ہے وہ بھی کائنات کا بڑا آدمی ہے خاری خرمان جعوی صاحب جزاکر اللہ رب صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ نسبت ایسے ہے جیسے بوسیٰ علیہ السلام کی ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے ساتھ تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس ہستی کی قرآن و حدیث میں اصلی فضیلتیں ثابت ہوں اور اتنی ساری فضیلتیں ہوں ان کے لئے ہمیں مبالغہ کرنے کی کیا ضرور ہے مبالغہ اُس کیلئے کیا جاتا ہے جس کی اصلی اور حقیقی تعریف نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت کا قطعان یہ عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی صاحب سیدنا علی کا کوئی بھی صاحب امبیاء سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی بھی صاحب کوئی بھی صاحب امبیاء سے بڑھ کرتا ہے میں نے بھی اہلِ سنت کی عقیدے کی بات کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے رات کے وقت آپ نے ایک جگہ قیام کیا بلال سے کہا بلال تم جاکتے رہنا اور ازان دینا صبح ہو لیکن بلال کی بھی آنکھ لگ گئی وہ بھی تھکے ہوئے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ لگ گئی سارے صاحبہ کی آنکھ لگ گئی حتیٰ کہ سورج نکل آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اس کی کتنے پڑھنے لگی اور آپ سب سے پہلے بیدار ہو اور بلال پر غصے ہوئے کہ تیری ذمہ داری تھی ازان دینے کی تو نے ہمیں کیوں نہیں جگایا کہا یا رسول اللہ جو چیز آپ پہ غالب آ گئی وہی چیز مجھ پہ غالب آ گئی تو اس لئے آنکھ لگ گئی اللہ کی رسول نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے اور آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا اللہ کی رسول کی نماز قضا ہوتی ہے سورج نکل آتا ہے اور نبی مکرم وہ سورج کو واپس نہیں لے جاتے آپ دھوپ نکلنے کے بعد اس نماز کو قضا کرتے ہیں تو جس حسنی کی اصلی اور صحیح تعریفیں قرآن و سنت میں موجود ہو تو ہمیں ان کے لئے مبالغہ اغرائی کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ منگھڑت روایات ہیں کہ اسی طرح حضرت بلال کے لئے مشہور ہے کہ حضرت بلال ایک ایک میں میں آج کی گفتگو اس کاموشی سے سنتا رہا قریشی صاحب نے پندرہ منٹ گفتگو ہی ہم کاموشی سے سنتے رہے اب میری پانچ منٹ گفتگو ہوتی تو سارے بول پڑتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں آیا میں نے آیت کا سارا لیا ہے آپ نے جس کا بھی سارا لیا ہے یہ کسی آیت میں نہیں ہے کہ سورج باپس صلاح گیا اور حضرت تقیرین میں وہی باپ بھولی جاتے ہیں میں تو پپی تک کھا رہا ہے میں تو پپی تک کھا رہا ہوں لیکن میں ابھی نہیں کھاؤ گا میں نہیں بات بھولی گا بات کریں آپ روٹ جاتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں بھائی آپ بات کریں بات کریں وہ خموش ہو گئے ہیں اس لئے سارے کی بات ہوتے ہوئے پھر گفتگو نہیں ہوئی اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے جو ازان سہر ندی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سہر ہوئی دلیل کیا ہے جی قوالی شریف میں آیا ہے تو یہ قوالی شریف بھی کوئی دلیل ہے جس طرح مفتی گوگل دلیل ہے جس طرح اخبارات دلیل ہے جس طرح میڈیا دلیل ہے اسی طرح سارے دلائن حدیثیں جب موجود ہیں سید رانی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلی تعریف کریم اللہ کی رسول تشریف لے گئے مسجد میں دوپہر کا وقت ہے آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں ایک چٹائی چھوٹی ہے آدھا جسم کا حصہ مٹی پر ہے اور آدھا جسم کا حصہ چٹائی پر ہے کروٹ لی ہوئی ہے پسینہ ہے اور تھوڑی مٹی آپ کے کروٹ کو لگی ہوئی ہے نبی مکرم صلی اللہ نے بڑے پیار سے کہا اے مٹی والے اٹھو اللہ تعالیٰ کی رسول کی آواز سن کر حضرت علی اٹھے اور آپ کا یہ الفاظ سنے کے اے مٹی والے ان کو یہ جملہ اللہ کے رسول کی زبان سے اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی کنیتی بھوت راب رہی تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعریفیں سیدنا علی المتزا کے لیے کی ہیں اسی طرح صحابہ کرام کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من اب غزہم فابی بغزی اب غزہم بمن احبہم فابی ہوگی جو بھی میرے صحابہ کے ساتھ بغز رکھے مجھ سے بغز رکھا ہے اور جو ان سے محبت رکھے گا سمجھو مجھ سے محبت رکھے گا تو ہم مسلمان ہیں اور ہمیں تمام صحابہ کرام کا اکرام کرنا چاہیے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ پسند کون شخص ہے سب سے زیادہ بلکہ مردوں کا لفظ نہیں کہا آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کون پسند ہے آپ نے فرمایا عائشہ پوچھا گیا نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مرد ہیں آپ نے فرمایا عائشہ کا بات اور یہ صحیح ترین روایات ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی بھی ایک پہلوں کو اجاگر کرنے کے لیے دوسری چیزوں کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمیں صحابہ کا سب کا احترام اب اتبان ہوگی آپ کو پوری باقی ہوگی موسیقی شکران يا ربی شکران موسیقی موسیقی موسیقی